نوشکر دیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ لوگ لائف ٹائمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سمیں ہو چلا ہے ہماری مورننگ اپ ڈیٹ کا ہمارے ہیماشل کی بات کا ہیماشل کی بات کریں ہیماشل پردیش میں کونسی مہتپونڈ خبریں ہیں بڑی خبریں ہیں صبح صبرے آپ لوگوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ تو شاید اس سمیں پر سوئے ہی ہوتے ہوں گے لیکن جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور انہیں اپنے خبریں بلکل کڑک اور بلکل سمیں پر چاہیے ان سب لوگوں کے لیے یہ ہمارا مورننگ بولٹن ہے ہماشل کی بات اس کا نام رکھا گیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو فریم بلکل سیدھی دکھ رہی ہوگی مجھے تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی ٹیڑی ضرور ہوگی ہے اور آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے میرا نام مکل دیو رکشپتی ہے اور آپ سبھی لوگوں کو بتائیں گے آج کی ہماشل پردیش کی صبح کی مہتپون خبریں پچھلے کل کیس میں مہتپون خبریں رہتی ہیں صبح کی مہتپون خبریں رہتی ہیں تو پریاس ہی رہتا ہے کہ آپ کو جتنے زیادہ ہو سکے خبریں بتائی جا سکے تو جلدی جلدی جھوٹ جائیے آپ لوگوں کو آج ہم بتائیں گے کہ ہمارے ہیماشل پردیش میں کیا کیا ہو رہا ہے اور مکھے منطری تو ہمارے پاس مل چکے ہیں لیکن نیتا پرتی پکشکون ہو سکتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر جو باقی سب چیزیں ہیں اس پر بھی یہاں پر آپ لوگوں سے بار طلاب کرنے کی بات ہے آپ سبھی لوگوں گوڈ مورنگ ہے اور میں ہمیشہ کی طرح یہ آپ لوگوں سے آشا کرتا ہوں کیسے پہلے کہ ہم شروع کریں کہ آپ لائک کا بٹن ضرور دبائیں لائک کے ساتھ کمنٹ ضرور کرتے رہیں اور کمنٹ میں یہ بتائیں اپنے جو آپ کی خاص کر جو آپ کی اپنی رائے ہے وہ ضرور وقت کریں اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کمنٹ اور شیئر اوشے کریں تین چل گروپ میں شیئر کر دیجئے ٹیک چند جی شاستری سنجو جی گوڈ مورنگ ہے جی سب کو اور اس کے ساتھ ہی اب شروع کرتے ہیں ہم آج کا بولٹن جیسے تھوڑا سا لوگ اور جڑ جاتے ہیں یہاں پر شروع کر دیں گے اور ہماشل پردیش یہ دی بات کرے تو ہماشل پردیش میں جیسے کی آپ لوگوں کو سب کو جانکاری ہے ہماشل پردیش میں مکہ منتری تو ہمارے بیچ میں کانگریس کی سرکار بنتے ہیں سکھ وندر سنگھ سکھو جی اور ڈپٹی چیف منسٹر ہمارے بیچ میں مکہ شگنی ہوتری جی بن گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پرشن ابھی اور بھی ہمارے بیچ میں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ نیتا پرتیپکش کون رہے گا پچھلی سرکار میں نیتا پرتیپکش ہمارے بیچ میں مکہ شگنی ہوتری تھے لیکن اب جو نیتا پرتیپکش ہے وہ کون ہوں گے یہ اب ہمارے بیچ میں یہاں پر پرشن ہے اور یہ پرشن کا اتر ہمیں جلدی ملنے والا ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کی ودائک دل کی بیٹک یہاں پر ہونے والی ہے اور اس ودائک دل کی بیٹک میں یہ نینے لیا جائے گا کہ نیتا پرتیپکش کون ہوگا دیکھئے اس پری پارٹی میں کھرے اترنے کے لیے ہمارے بیچ میں دو بڑے بڑے نام یہاں پر عوشے ہیں ایک ست پال ستی جی سینئر نیتا ہیں یہاں پر لیکن اسی کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے لیے اور سب سے بڑا نام اگر کوئی ہوگا تو وہ یہاں پر جائرام تھاگر جو گئے جو پچھلی سرکار میں مکھے منتری تھے تو یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر پرتیپکش میں بیٹھنے کے لیے نیتا پرتیپکش کس کو بنایا جاتا ہے وہ یہاں پر سوچنے کی بات ہے وہ یہاں پر دیکھنے کی بات ہے تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا بھی رہا ہوں کہ ہمارچل پردیش کے نیتا پرتیپکش کے لیے یہاں پر پچیس تاریخ کو ہمارے بیچ میں بھارتی جنتا پارٹی کی ودائک دل کی بیٹک ہے اور بڑے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس ودائک دل کی بیٹک میں یہ نینے لیا جائے کہ نیتا پرتیپکش کون ہوں گے کیونکہ آپ جیسے آپ سبھی لوگوں کو پتا بھی ہے کہ اب جلدی ہمارے بیچ میں جو ہمارے بیچ میں ودہان سبا کا ستر شروع ہونے والا ہے تو ودہان سبا کے ستر کے شروع ہونے سے پہلے یہاں پر جو صدن میں اگر چرچہ ہوگی یا کچھ بھی ہوگا تو اس بہتر اس سے ایک بڑیہ سٹیٹیجی یہ رہتی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے جائے یہاں پر نیتا پرتیپکش شاپ کے پاس ہو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کی بھارتی جنتا پارٹی کے پردیش شریش کرشپ کی ادھیکشتہ میں گروار کو بیٹنگ میں پور مکہ منتری جائرام ٹھاکور بھی یہاں پر اپستیت رہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے یہاں پر پردیش کی سرکار پر یہ الزام لگائے کہ پردیش سرکار سکھ وندر سکھو کی سرکار یہاں پر دویش بھاو سے کام کر رہی ہے بدلے کی بھاونا سے کام کر رہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ زیادہ روشنی نہیں پڑ رہی ہوگی میں تھوڑا سا ادھر کو لے آتا ہوں اسے تو انہوں نے کہا کہ وہ سرکار جو نئی سرکار بنی ہے وہ دویش بھاو سے کام کر رہی ہے اور بدلے کی بھاونا سے کام کر رہی ہے اور بدلے کی باونہ سے کام کرنے کے کارن انہوں نے جو یہاں پر وقاس کارے کروایا تھے وہ سارے وقاس کارے کو اٹھپ کرنے پر یہاں پر پردیش سرکار پڑی ہوئی ہے آپ کو یہاں پر اس کے ساتھ ہی کی دو خبریں اور اکٹھے جھڑتی جھڑتی بتا دیتے ہیں بھئی دیکھیں سب سے پہلے تو جیسک میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کیا ہے آپ کو اگر ہم یہاں پر کانگریس کی بات کریں تو آپ کو یہ جانکاری ہے کہ ہمارے بیچ میں کافی زیادہ آفیسیز جو ہیں وہ کانگریس دوارہ ڈی نوٹیفائی کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ابھی تک ہیماچل پردیش ابھی پچھلے کل کی بات کریں تو سکھو سرکار دوارہ چھے جو پولی ٹیکنک کالیج ہیں چودہ ایٹی آئے ترتالیس آئیرویدک سنسطان بند کر دیئے گئے اور اسی کے ساتھ میں ابھی تک پردیش کانگریس نے جو ویبھین ویبھاگوں میں کتنے ابھی تک کاریالے بند کی ہیں چار سو چار کاریالے اور سنسطانوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے 404 چار سو چار تو آپ یہ سمجھئے کہ چار سو چار کاریالوں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے تو اس کو جو بھارتین جنتہ پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلے کے بھاونہ سے یہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے جو ان کے دوارہ اچھے کام یہاں پر کیے گئے تھے ان سبھی کاموں کو یہاں پر نرست کرنے کا پریاس ہو رہا ہے ایک طرح سے ویلکاس کی پرکریا کو واپس لانے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں جو بھی نئی سرکار بنتی ہوئے ایسا کرتی ہے اور ویپکش ایسا ہی بولتا ہے یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ بھارتین جنتہ پارٹی بود یا کانگریس بول رہی ہے لیکن اس کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ یہ بات یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بیچ میں یہاں پر یہ ہوتا ہی ہے جب بھی سرکار بدلتی ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ چودہ ای ٹی آئی دو آئیرویدک ہسپتالس میں ترتالیس آئیرویدک ہیلس سینٹر یہ بند کر دی جا چکے ہیں ٹوٹل چار سو چار کاریلوں کو اور سنستانوں کو سرکار ڈی نوٹیفائی کر چکی ہے اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی بتا دے کہ جتنے بھی یہاں پر جتنے بھی ہمارے بیچ میں سنستان بند ہوئے اس کا ویروہد یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے سڑکو پر اتر کر کیا اور جائرام ٹھاکرو جنہیں یہاں تک بول دیا کہ کانگریس کو جنتہ کا روش بڑا بھاری پڑ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جو جنتہ ہے انہوں نے پتا لگ رہا ہے کہ کانگریس سرکار ان کو تھگری ہے اور انہوں نے یہاں پر کئی جگہ پر جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے انہوں نے جو ویروہد پر درشن کیے اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پر گیاپن بھی سوپنا شروع کر دیا جیسے منڈی کے سراج بل ہمیرپور کے بھورنج سرمور کے پونٹا اور سنگڑا میں یہاں پر سکھو سرکار کے خلاف نارے بازی کی گئی اور ایسا کہا گیا کہ یہاں پر جو وکاس کی پرکریہ شروع کی گئی تھی پچھلی سرکار میں وہ آپ لوگ ختم کر رہے ہیں بہرحال یہ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر بار ہی ہوتا ہی ہے لیکن جیسے کہ آپ ہمارے ٹائٹل میں بھی پڑھ پا رہے ہوں گے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے جیسے کہ یہ ساری خبریں بھی محترم پونے لیکن آپ کو چاہیں گے کہ آپ اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے جترہ زیادہ ہو سکے اور لائک کا بٹن ضرور دباتے رہیں لائک کمنٹ اور شیئر لگاتار کرتے رہے لائک کم سے کم لگاتار کرتے رہے تو جترہ زیادہ آپ لوگ لائک کرتے اترہ ہی اور لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور شیئر بھی جترہ زیادہ اسے کے گروپس میں کرے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کیونکہ مکھے منتری سکھوندر سنگھ سکھو دوارہ اور جو پردیش کی کانگریس سرکار ہے ان کے دوارہ یہاں پر بہت سے چار سو چار ٹو بی ایگزیکٹ جو آفیسز اور ساری چیزیں کاریال ہے وغیرہ ڈی نوٹیفائی کیے گئے ہیں بات یہ جنتہ پارٹی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلے کے بحابنہ سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اسی کرم میں جو ہمارے بیچ میں ایم ایل اے بکرم ٹھاکور پچھلی سرکار میں منتری بھی تھے انہوں نے یہاں پہ کیا کیا ہائے وہ بھی آپ سنیے کہ کانگریس دویش بحابنہ سے کام کر رہی ہے اور کہا کہ جسوہ پراغپور کی نل سوہ پنچائت میں سی ایم سکھو کا سسرال ہے اور سی ایم نے بی جی پی سرکار دوارہ کھولے گئے آئرویدی قصہ کیندر کو بند کر دیا وکرم ٹھاکور گاؤں کانپور میں یہ بات کر رہے تھے کہ نل سوہ جو ہے وہ درگم کشتر ہے اور یہی نل سوہ جو پنچائت ہے سی ایم سکھو کے سسرال انہوں نے وہاں پہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر وہ درگم کشتر میں ہمارے لوگوں کی ایک مانگ تھی اور اسے پورا جو جائرام سرکار تھے اس نے پورا کیا اور انہوں نے کہا کہ مکھے منتری سکھو اپنے سسرال والوں کو بھی نہیں بکشا پوری دنیا سسرال سے ڈرتی ہے لیکن مکھے منتری اپنے سسرال والوں سے بھی نہیں ڈر رہے تو یہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ کیا ہوا ہے نل سوہ کشتر میں جنتہ کے سستان بند کرنے پر آکروش ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے یہ بکرم تھاکور جی نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جو سرکار ہے وہ دویش بھاونا سے کام کر رہی ہے آئر ویدیک چکل سا کندر بند کر دیا گیا ہے اور سکھو اندر سنگھ سکھو جن کا سسرال یہ پنچائت میں ہی پڑتا ہے وہ اپنے سسرال سے بھی نہیں ڈرتے سبھی لوگ ڈرتے ہیں لیکن سکھو اندر سکھو جی یہاں پر نہیں ڈر رہے ہیں چلیے جی امید کرتے ہیں کہ سکھو جی بینا ڈرے کام کرتے رہے ہیں چاہے اب مکھے منتری ہیں اچھے سے کام کریں اگر پردیش کے لئے اچھے سے کام کرتے ہیں تو ڈرنے کی عوشکتہ نہیں ہے جہران ٹھاکور جی بھی اچھے سے کام کرتے ہیں ان کو بھی ڈرنے کی عوشکتہ نہیں تھی اور یہ بات رہتی ہے ایڈ ڈی اینڈ کی جو جنتہ نے کیا کرنا ہے وہ تو چلیے بات کی بات رہی اب آگے کی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں سپر بات ہے جی سب کو سپر بات ہے گوڈ ماننگ ہے سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن لگاتار دباتے رہے ہیں میں بار بار آپ سے یہ انروڈ کرتا ہوں کہ اور کچھ نہ کیجئے گا تو لائک کا بٹن لگاتے رہے گا لائک کا بٹن بہت مہتپون ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دے کہ دارلا گھاٹ میں امبوجہ سمنٹ پلانٹ بند کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ڈی سی سولن سے پیدل ملنے کے لیے یاترہ پیر بیروزگار ٹرک ڈرائیور نکل چکے تھے اور آج وہ یہاں پر سولن میں پہنچے گے وہ پیدل یاترہ کرتے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ویابک اثر اس کا دیکھنے کو مل رہا ہے تین ہزار ٹرک کام میں لگے ہوئے ہیں اور ایک ہفتے سے پلانٹ بند ہو کر اب ان ٹرک میں کاریرہ جو ڈرائیور ہے وہ سڑک پر اتر آئے ہیں اور پیدل مارچ کرتے ہوئے ڈی سی سولن سے وہ یہاں پر ملنے کے لیے پہنچیں گے آپ کو یہ بھی بتا دے شکروار کو ٹرک چالے کہ ڈی سی کو گیاپن سومپ کر سمجھ سے کا شگر سمدھان کرنے کی مانگ کرنے والے ہیں یعنی کہ آج کی شکروار کی بات آج کی بات ہم یہاں پر کریں اور دیکھئے اس کے ساتھ یہاں پر تالہ بندی ہونے کے بعد سے ابھی تک بہت باری یہاں پر کوشش کی گئی کہ دونوں پکشوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے اور جو کوئی ایک جو اڈانی گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم چھے روپے ہی دیں گے لیکن ٹرانسپورٹرز اپنے ریٹ پر اڑے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ لوگوں کا بھویش ہے پر دعوے پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کا ایٹنیسٹ بھویش ہے یہاں پر دعو پر ہے اور اس کارنڈ سے یہاں پر ایک بڑا یہاں پر دکت دیکھنے کو مل رہی ہے جو یہاں پر ہمارے بیچ میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ودائک دل کی بیٹھک جو ہے پچیس تاریخ بھارتے جنتہ پارٹی کی پیٹر ہاپ میں ہونے والی ہے اور اسی میں نیتا پرتیپکش چننے جانے کی بھی امید یہاں پر کی جا رہی ہے اب اگر ہم بات کریں کیدری نیرترطو سے یہاں پر بات کر لیا ہے مکہ منتری جیرام تھاکور نیتا پرتیپکش کی قوان سمجھ لیں گے یا کسی اور نیتا کو جمع دیا جاتا ہے ستپال ستی جیسے نیتا بھی ہے اور ان کو یہ دیکھنا ہے تو پچیس تاریخ کو یہ بھی نینے لیا جا سکتا ہے اگر نہیں لیا جاتا تو آگے تو کیونکہ ہمارے بیچ میں آنا ہی ہے سمجھ تو وہ نینے تو لینا ہی پڑے گا اسی کے ساتھ میرا کرنا مولکمیتروں کو آپ کو بتا دیں کہ بھرتیوں کے لیے آپ کے لیے تین سدسے کمیٹی بنائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر تین سدسے کمیٹی کا گھٹنی یہاں پر کیا گیا ہے انوشنشہ کرنے کے لیے لوگ سیو آئیو کے سچیو کو کمیٹی کا دیکش بنایا جائے گا اور کمیٹی کے آئیو کے اترکت سیوکت اوپیا اور سچیو ستر کے ادھکاری میں سے کوئی ایک انبھاگ ادھکاری ستر کا ایک ادھکاری سدسے میں سدسے کے طور پر یہاں پر رکھا جائے گا اور اس کے سندرب میں ادھوسوچنا یہاں پر جاری ہو چکی ہے اور یہ تین سدسے جو کمیٹی رہے گی وہ کرنا مولک ادھار پر ہونے والی نوکری اور بھرتی کے جو نیم اور جو باقی کی ویٹو چیزیں ملتی ہیں ان سب کے بارے میں فیصلہ یہ لے گی اور تین سدسے کمیٹی یہاں پر گھٹت کی گئی ہے یہاں پر پردیش میں کرنا مولک ادھار پر نوکری کے تین ہزار ایک سو ترتالیس معاملے اس سمے پر لمبیت پڑے ہیں یہ ہمارے بیچ میں کرنا مولک جی کے لیے جو بھرتیوں کے لیے ان کے لیے خاص یہ خبر ہے ان کے لیے خوش خبری ہمارے بیچ میں ضرور ہے چلیئے جی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارچل پردیش اگر آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ہمارچل پردیش کا نو کھلاڑی اس بار یہ آئی پیل آکشن میں ہوں گے اور یہ نو کھلاڑی ہیں پرشان چوپڑا انکش بینس پنکت جسوال اس کے ساتھ ویب آف اروڑا مینک ڈاغر کمور ابینو کمور ابینو اور سمیت ورما اکاش وششت اکانت سین آپ کو یہ بتا دے چار سو پانچ کھلاڑیوں پر ٹوٹل بولی لگے گی جس میں سے پنجاب کنگز کے لئے کھیلنے والے پیوہ اروڑا کے علاوہ مینک ڈاغر اکاش وششت جن کا میں نے نام لیا آئی پیل کی نلامی میں پہلی بار ہمارچل کے نو کھلاڑیوں پر بولی لگنے جاری ہے اور دیکھتے ہیں یہ امید جتائی جاری ہے کہ کئی جو یہاں پر کچھ لڑکے جو ہیں ان کی لوٹری یہاں پر لگ سکتی ہے بیس پرائز بیس لاکھ روپے یہاں پر ہمارے کھلاڑیوں کا رکھا گیا اب دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پر ہوتا ہے تو نو کھلاڑی ہماشل پردیش کے آئی پیل کے اس میں آئی پیل میں اس باری ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں دیکھیں دو چیزوں کا دھیان رکھئے ایک تو کوویڈ کے کیونکہ خطرہ جیسا اس کا دیکھنا پڑھ رہا تھا تو یہاں پر پردھان منتری دوارہ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو بھئی ماسک لگانا شروع کر دے جیئے خود بھی وہ راجے سبہ یا لوگ سبہ میں جارہے تو وہ ماسک لگا رہے ہیں تو کوویڈ کا جو تھوڑا خطرہ بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو کچھ سے بھی انورو دیا ہی کیا جائے گا کہ ماسک ضرور لگائیں اور جنہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوا ہے وہ لگوا لے ایسا پردیش سرکار پردیش کا جو سواستے بھی بھاگ ہے اس نے بھی کہا دیا ہے اور کیندرے سے بھی اس طرح کے نردیش آئے ہیں تو جہاں پر جنہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوا ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوا لے اور ہو سکے تو ماسک پہنا شروع کر دیجئے کیونکہ ابھی ریکویسٹ کی جارہی ہے بعد میں زبردستی کی جائے گی تو وہ بات بہت خراب ہو جائے گی تو یہاں پر لوگ ڈاؤن کا خطرہ حالانکہ جب یہاں پر ایکسپرٹ سے بات کی جاتی تو وہ کہہ رہے نہیں کیونکہ جو بھارت ہے اس کی اوورال ایمیونٹی اچھی ہے لیکن پھر بھی کسی پرکار کا رسک نہیں لینا ہے اس لئے ماسک ضرور پہن کے رکھیں اور جنہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگائی ہے ہیماچل پردیش میں وہاں پر یہ بوسٹر ڈوز ضرور لگاتے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک ہمارے ودائک جو ہیں وہ سنکرمیت بھی ہوئے ہیں یہ پر رویٹھاگر جی کی بات کریں ایمیلے ہیں یہ ہمارے بیچ میں لاہول سپیتی سے یہ راہول جی کی بھارت جوڑو یاترہ میں گئے تھے اور اس کے بعد دلی کے گنگا رام اسپتال میں بھرتی ہے انہیں سوائن فلو ہوا ہے آپ کو ایسے بھی بتا دیں انہیں سوائن فلو ہوا ہے اور سوائن فلو سے یہ سنکرمیت ہے اور انہوں نے اپنی پوسٹ پر بھی انہوں نے فیس بک پر ڈالی تھی اس پر یہی لکھا کہ بھئی دیکھیں میں وہاں پر گیا تھا اس کے بعد میں جہاں جہاں گیا ہوں وہ ساری چیزوں نے بتائی اور اپنی تصویر بھی وہاں پر سا جا کی تو سرکشت رہی ہے یہی کہیں گے باہر سے آرہے لوگوں کے لیے اب یہاں پر کم سے کم دو یا بیس پرسنٹ لوگوں کا یہاں پر اب میں اگر نوٹیفکیشن ایک دم سے تھوڑا بھول گیا ہوں لیکن جو باہر یعنی کی ودیش سے آرہے لوگ ہیں رینڈم سیمپلنگ ان کی کرنا شروع کر دی چاہ چکے سرکار دوارہ اور یہاں پر کوئی بھی پوزٹیو آرہا ہے تو جنوم سیکوینسنگ کے دوارہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی جو وہ پوزٹیو آیا ہے تو کیا وہ وہی جو بی ایف سیون ہمارے بیچ میں جو نیا ویرینٹ ہے کیا وہ تو نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کے لئے کیونکہ اتنا ضرور کر لیجئے کہ تھوڑا سا distance maintain کر کے رکھا کیجئے جہاں پہ آپ کو لگے تھوڑا خطرہ ہے وہاں پر آپ لوگ ماسک ضرور پہل لیجئے اور ہاں بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی ہے تو لگوائی لیجئے میرا راموکل دیو رکشپتی ہے آپ لوگ Light Times TV دیکھ رہے تھے آپ مجھ سے Facebook, Instagram, Twitter Twitter پہ